میرا ایک ہی بھائی تھا واحد کفیر تھا ہمارا ہمارا چھے بہنے چھے بہنے اور ہمارا کوئی کمانے والا نہیں تو یہ جو ہوا ہے میرے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بڑی گیم کا حصہ تھا اس میں مجھے پوری طرح جب یہ ہوا یقین تھا کہ یہ وہی جو ایک پوری کڑی ہے ملک پر انتشار پھرانے کی اس کا یہ حصہ ہے لہذا میں نے پہلے انٹیریر منسٹر کو آپ کے پاس بھیجا کیونکہ جو چیز ہمیں کرنی کیا تھی کہ ہمیں جو لوائکین ہیں جو فیملیز ہیں جس میں بڑی بڑی افسوسناک چیزیں ہیں وہ ایک آمنہ بی 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 بیٹھی ہوئی ہے جن کے پانچ بھائی پانچ بھائی وہاں شہید ہوئے اور دوسرا محمد صادق جو ایک ہی چھے بہنوں کے بھائی تھے تو یہ مجھے اس لیے میں نے ان کو فوری بھیجا کہ ہم پہلے تو جو فیملیز ہیں ان کو پورا اعتماد دلوائیں کہ ہم ان کی پوری طرح ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہر چیز ہر طرح ان کی مدد کریں گے ان کو اکیلہ نہیں چھوڑیں گے دوسری چیز میں نے آپ کی ساری ہزارہ کمیونٹی کو میسج بجوانی تھی کہ ہم پوری طرح یعنی میری گورنمنٹ آپ یہ یقین کریں کہ ہم پوری طرح ان لوگوں کے پیچھے جائیں گے جو یہ جنہوں نے یہ کیا ہے اور میں ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان سے میں مسلسل رابطے میں تھا تو اب یہ پینتیس سے چالیس لوگ ہیں یہ جو دہشتگردی کر رہے ہیں جنہوں نے جو آئیسس ہے اور پہلے یہ لشکر جنگ بھی تھا پہلے آئیسس کا حصہ بن گئے ہیں یہ جو ہم اب دیکھ رہے ہیں ان میں سے کافی لوگوں کو ہماری سیکیورٹی فورسز نے ان کو مار چکے ہیں لیکن ابھی جو ہیں پینتیس سے چالیس لوگ ہیں تو آپ یہ یقین کر لیں کہ اس کے اوپر ہمارا پورا پروگرام بنا ہوا ہے سیکیورٹی فورسز کا ایک سیل بن رہا ہے جس نے صرف اور صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے آپ کو پوری پوٹیکشن اور یہ جو لوگ ہیں یہ جو جنہوں نے کیا ہے ان کے پیچھے اب ہم پوری طرح جائیں تو میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو دونوں چیزیں ہیں کہ ایک تو فیملیز جو مسئلہ تھا فیملیز کا تاکہ ان کو پورا اعتماد دلوائیں ایک آپ کی کمیونٹی کو اعتماد دلوائیں کہ انشاءاللہ آپ کو ہماری حکومت کی طرف سے فیڈرل گارمنٹ اور پروونچل گارمنٹ کہ انشاءاللہ آپ کو ہماری طرف سے پوری کوشش کی جائے گی آپ کو پوری طرح پروٹیکشن دینے کی میں صرف یہ ہے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پرائیم منسٹر کے لیے اور چیز ہوتی ہے ایک عام شہری جب میں پہلے تھا تو میں آیا تھا آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کر سا تھا کہ آگے کوئی ثانیہ نہ ہو تو اس لیے میں نے بار بار میسیج بجوائی میں نے کہا آپ ان کو دفنا دیں اور آپ کے دکھ اور درب شامل ہونے کے لیے میں فوری آوں گا لیکن آپ جب شرط لگائیں گے تو یہ پھر آگے ایک چھوڑے آج عمران خانہ کل کوئی اور پرائیم منسٹر ہوگا یہ سب کے لیے پھر ایک ایک پریسیڈنٹ بن جاتا ہے تو لیکن یہ میں کبھی آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پوری طرح علم تھا پورا میں انٹچ تھا اپنے فیڈرل منسٹرز کے ساتھ بھی میں اپنی سیکیورٹی جو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ بھی مسلسل انٹچ تھا پوری طرح میں یہ فالو کر رہا تھا ایک ایک چیز میں دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہی ہے میں آپ کو یہ آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تکلیف میں صرف بہن شامل نہیں سارا پاکستان دیکھ رہا تھا اور آپ کی دکھ اور درد میں ہم سب شامل تھے صرف یہ مجھے خوشی یہ ہے کہ شکر ہے کہ آپ نے ہماری بات مانی اور اور ان کو شہیدوں کو دفنا دیا یہ میں آیا ہی آپ کو کہنے یہ تھا کہ یہ ہمارے بچے ہیں ہماری بہنیں ان کا پورا دھیان رکھیں گے اور ساری جو بھی شرائط ہے وہ مانی ہے اور پھر بھی آگے آپ کا دھیان رکھیں گے آپ کی ہزارہ کمیونٹی کو یہ میں آشورٹی دیتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں میرا جو مشن ہے نا وہ یہ کہ صرف پاکستان میں لوگوں کو یونائٹ کرنے کا صرف پاکستان میں نہیں یہ جو مسلمان دنیا کے اندر اس وقت آپ خود سارے جاب زیادہ تار آپ کی کمیونٹی میں پڑے لکھے لوگ ہیں اور مجھے بڑی یہ ہمیشہ تاجب ہوتا ہے کہ آپ میں بڑی پلٹیکل اوائرنس ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں شیعہ سنی کا ساری ایک فساد ہمیں پتہ ہے کہ کون کھڑانے کی کوشش کر رہا ہے تو میری صرف یہ کوشش نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں ہم سب کو کٹھا کریں میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ مسلمان دنیا میں ہم یہ جو ڈیوائیڈ لائی جا رہی ہے تقسیم ڈیوائیڈ انڈ رول کرنے کی وہ بھی ہم ختم کریں اور میں نے بڑی کوشش کیا ایران اور سعودی عربیہ کے بیچ میں ہم کسی طرح یہ یہ جو آپس میں ان کے تعلقات کو ٹھیک کیا جائیں